موسیقی شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم الملک المدوس السلام المؤمن المحیمن وزیز جبار المتكبر سبحان اللہ اما يشركون موسیقی مومن محیمن عزیز جبار متكبر سبحان موسیقی 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 کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے اس حوالے سے جو چیز بنیادی طور پہ ہمارے پیشے نظر رہی جب ہم نے آج سے چار ماہ سے پہلے اس کام کا آغاز کیا تو اس پہ ایک تصور ہمارا کلیر تھا کہ ہم لوگ جو بخصوص ہماری عمر کے نوجوان جو ہم سے چھوٹے ہیں بڑے ہیں اس کے اندر ہمارے معاشر کے اندر جو تقسیم اتنی گہری کر دی گئی ہے جو معاشر کو تعمیر کے نام پہ کی گئی ہے ہر کوشش جو تعمیر کا نارا رگا کی نہیں جاتی ہے وہ ایک بڑا واضح نشان منظر لے کے چلا جاتا ہے لیکن عملی طور پہ وہ ایک نشان راہ تیار کرتی ہے جو فطری تقاضہ رہا ہے لیکن وہ نشان راہ جو ہے وہ ایک وردی کی شکل بنتی ہے ایک مخصوص شیف مخشوص ٹولا امبیان کی تعلیمات کا ابس معاشر کی بائنڈنگ سٹیندھ قوت ہوتی ہے معاشر کے اندر اسبیتیں ختم ہوتی ہیں جبکہ اس جو معلوم سو ڈیٹ سو سالہ داری کے اندر بہت ساری کوشش کی گئی اس میں جو بھی تعمیر کے نام پہ کوشش کی گئی ہیں اس کے اندر آہ نارا جو ہے جو نشانی منظر تھا وہ بڑا واضح اور بڑا پازٹی تھا لیکن عملی طور پہ اگر کوئی بھی حساس نوجوان جب دیکھتا ہے کہ بیلے بیلے کلرز کی ہمارے ہاں آہ جو لباس میں کیپس ہیں مختب شیفز ہیں جس طرح بودھست کے اندر آپ کو مختب طرح کے آہ ان کے لباس مختب شیفز ملتی ہیں ہندومت کے اندر ملتی ہیں ہمارے اندر بھی اسی طرح وہ آگے ہیں ہم لوگوں کا معلوم نہیں ہے کہ یہ باز کباز کا سوچے بھی سمجھنے سے ذہن کاثر رہتا ہے کہ ہم لوگ جتنی بھی ہمارے معاشر کے اندر پوششیں چاہے آہ برنامی طرح جتنی بھی طویلی پوششیں ہیں دعوت کے نام کے اوپر اللہ کلمت اللہ کے حوالے سے آہ دین میں اتحاد امت کے حوالے سے بھی بات جائے گی وہ بھی ایک فتنے کی چھکم ہی آتی ہے وہ بھی ایک معاشر کا حصہ کاتا جاتا ہے اور اس کو ایک الگ شناح دے دی جاتی ہے اور اس شناح جو ہے وہ الگ ہی آخرت میں تابعی کی بنیاد قرار دی جاتی ہے جبکہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی موم آئے ہیں اور بالخصوص جن کے ہم امتی ہیں حاکم النبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو تمام اصدیتیں ختم کی اور بالخصوص اپنا خطبہ حجت البدا کے اندر کارئے گورے پے فقیت عربی قوجمی کے حوالے سے جو میسیج ہمیں دیا اور یہ میسیج کے جو یہاں موجود ہیں ان تک میں نے یہ دعوت کا پیغام کچھ آیا ہے اور جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک کچھ آنا آپ کی ذمہ داری ہے اس پہلو سے ہم لوگ جو زیادہ ایموشنل ہو کے کسی نے کسی طرف کسی کے ساتھ اٹیچ ہیں لیکن جو دین کی روح ہے جو معاشر کے اندر پوری دنیا ہمارے معاشرے جو چیزے نے نظر آنی چاہیے جو دین کی تنیمات کے چلنے کا اثر ہے دنیا میں لا دین لوگ ان معاشر کے اندر بھی عدر و انصاف مظر آئے گا ان کے اندر صفائی کے حوالے سے ٹریفک کے حوالے سے معاملات کے حوالے سے ملابت نہ کرنے کے حوالے سے ہم جو دین کی نمائیتی کرنے والے لوگ ہیں جو دین کا اظہار کرنے والے لوگ ہیں دنیا میں کہیں پر دنیا کوئی دنیا میں چاہے چیچینیاں کے اندر چاہے کشمیر فلسطین یا کسی بھی دنیا بھی خطے میں کسی مسلم کے اوپر آتا ہے اور فطری تقاضہ ہے کہ ہمارا اند اند تڑک اٹھتا ہے لیکن ہم کوئی ایسی سجیدہ کوشش نہیں کر پا رہے کہ امت مسلمان جس کی ایک کمزور ترین شکت خلافت عثمانیہ بھی تھی اور جس کو غالبت میں سو بیس کے راؤنڈ پورٹ وہ ختم کیا گیا اور اس کے بعد امت مسلمان کے اندر وہ تنظل جو ہے وہ جو خواب خواب کے اندر جو مبتلا ہیں اس سے ہم لوگ خوش میں نہیں آ رہے ہیں ہم لوگ مخصوص قسم کی ایکٹیویڈیز چاہے وہ ریلیجیس ہیں چاہے کسی اور طرح کی ہیں وہ کر کے معاشرہ بدل نہیں رہا ہمارا ہمارے معاملت کے اندر ہمارے گھروں کے اندر ہماری سڑکوں کے بزنس کے اندر وہ چیزیں نہیں چھلکتی ہیں جو ایک خوبصورت معاشرہ جو ایک والیڈی آف لائف دینے والا معاشرہ ہوتا ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا اس کی بنیادی وجہ اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگیوں کے اندر مقصدیت کا نامنا ہے بے مقصد زندگی گزارتے ہیں ایک جانور کی زندگی کی طرح وہ کھانا پینا یا اس کے لیے اسباب اکٹھے کرنا یا اپنی نسلے نو چلانے کے لیے اسی دگر کر رہے ہیں جبکہ ہم نیشن جیگرافک یا ڈسکیوری یا اس طرح کے چینلز دیکھتے ہیں تو وہ ایک ایک فرق کسی کیڑے کے اوپر کسی دھندے کے اوپر کس طرح رسرچ کرتا ہے اور جو حال کے حرمیقی ہے جو اس دنیا کے اندر جو اس میں علوم اور فنون اس دنیا میں موجود ہیں اس کو لوگ سٹڈی کرتے ہیں اور اس سے انسانی دنیا میں انسانی معاشر کے لیے اس دنیا کے موجودہ جو ایج چل رہی ہے اس کے اندر وہ لوگوں نے یہاں کنٹیبیوٹ کیا ہے اس دنیا کے اندر وہ اسی لیے وہ لوگ دنیا کے اندر لیڈرشپ کر رہے ہیں ہم تو حالت یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے دین کے حوالے سے کوئی بھی دشمنی کا یا نیگٹیب کام کیا جاتا ہے تو ہم بجائے سے کہ اپنے آپ کو عمل پر اُبھا رہے ہیں ہم نے اپنا ہی ملک اپنا ہی گھر تھوڑنا پھوڑنا شروع کر رہتے ہیں جبکہ اس کا تقاضہ اگر آٹن بنائے جاتے ہیں یا دین کے حوالے سے کچھ نیگٹیوٹی کی جاتی ہے اس کا مجھ میں ہم سب دوستوں کو اپنے لیے اپنی وہ پانچ شے فٹ کے جسم کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایک بھسین کرنا چاہیے کہ میں نے اپنی جو زندگی گزاری ہے اس کے اندر اس معاشرے کو اس امت کو اس ملک کو کیا دیا ہے میں کچھ اپنی زندگی کو پروڈکٹی بزار پی جا رہا ہوں کیا میں وہ ایک روایتی جس طرح سارے انسان زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح گزار کے جہاں آنا ایک تو مقصد کا تعیون زندگی میں نسولین کا تعیون ضرور ہونا چاہیے جس کے لیے اللہ رب العزت تمام انبیاء علیہ السلام کو بھی دنیا میں انسانیت کی صلاح کے لیے بجوا کے تھے ختم نبوت کے بعد وہ ذمہ داری پوری کی پوری امت مسلمہ کے ہر فرق جس نے بھی اللہ اور اللہ کے سن پر ایمان لیا ہے اس کے اوپر ذمہ داری وہ آ پڑی لیکن ہم لوگ اس سب کیا کر رہے ہیں کیا ہم لوگ اگر اپنا جائزہ لیں ہم اگر تجالت کر رہے ہیں اگر ہم جوگ کر رہے ہیں اگر اپنی زندگی کے معاملت کو گزارے ہیں کیا اس کے اندر ہم لوگ عمل کر پا رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے یہ چونی زی کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں اس پہ مفتی مونیبو رحمان صاحب بھی تشریف لائے زہد و رائجہ صاحب بھی تشریف لائے آرچہ ہمارے موزز مہمان اعتسام لائی زہیر صاحب تشریف لائے ہیں ہمیں اس کی اتنی رزیسٹرز بلداش کرنی پڑتی ہے کہ آپ فلان فلان جیسے ہی محاضر جنگ ہے ہم لوگوں نے اپنے عمل اپنی ذہن کی جو بہترین صلاحیرت ہیں وہ اس معاشر کو اس دینے کی بجائے ایک دوسرے کو ڈیگریٹ کرنے کے لئے ایک دوسرے کی ٹانے کو اسے کے لئے بہانی ہے ہمارے لئے کوئی کام اور نہیں دہا گیا کہ سوائے اس کے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی ٹاوی بھینچیں ایک دوسرے کو ڈیگریٹ کریں اور دوسرے کی نفی نازلی کریں حالانکہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا محور کا مرکز کسی ایک پاسٹیگ گول کے لئے انسانیوں کو لے کے چلنا اس کے اوپر ایک بہترین جو معاشر کے انسان نکالنا اور دنیا کے ایتر اس معاشر کو ایک بہترین شکل میں لے کے چلنا ہمارے ہاں جو بھی نمائدگی کرنے والے برقسمتی کے ساتھ اور معذب کے ساتھ میں کھوں گا جو لوگ بھی بالحصول دین کی نمائدگی کر رہے ہیں کیونکہ ہم اسی حوال پرواں بھی کر رہے ہیں انہوں نے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے اپنی دکانے بنائی ہیں انہوں نے اپنے برینڈیں منایا ہوئے ہیں اور وہ ٹھیک فیل کرتے ہیں کہ اگر یہ کسی دوسرے کو سنیں گے اس سے متاثر ہو جائیں گے اور ہماری دکان جو ہمارے کسٹومرز ہیں وہ ہمیں لقصان دے جائیں جب تک بحصیت امت مسلمہ کے فرق کے بورد ہے ہمیں سے خر فرق اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے دین کو خود سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا اس کا شعور اور صرف جذباتی لگن نہیں جذباتی بداؤں ذمہی ہوتا ہے کامی کرنے کے لئے لیکن جو چیز آپ کو زیادہ اعلیٰ ترین مقصد کے لئے ذمہی ہے وہ ایک شعوری جگین اور ایمان ہے اس کے اوپر آپ کا شعوری جگین اور ایمان ہو اور اس کے اوپر کمیٹمنٹ ہو ہم لوگ جذباتی لہتے ہیں تو جان بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں جس طرح ایٹ پریزنٹ پوری دنیا کے اندر ہمارا مسلم نوجوان آپ غیار کی مختی پلیننگز کے لئے ہم سوری سے کوئی نگاہ میں سے ہو جائے این دن بنا دیا کیا ہے اس کی بنیادی وجہ کہ ہم کسی کی گیم کے لئے اپنی جانے جو دیتے ہیں اللہ ذمہ وزبندہ اخلاس کی بنیادتے ہیں جو کنے نظر لے گا لیکن یہ لیڈرشپ کا قام ہے جو جو قرآن پاک میں اللہ ربیز نے فرمایا ہے کہ مومن کی فراسط سے درو کہ وہ اللہ کے ایزن سے دیکھتا ہے یہ فراسط کیا مجھے دائیں بائیں اپنے آگے پچھے کہیں گذر آتی ہے کیا اس معاشر کے اندر اس موجودہ جس ٹیلور میں انسانی ہسٹری کے وقت گزار رہے ہیں اس کے اندر ہم نے اس دنیا کے اندر عملی طور پر کوئی بھی شوہ زندگی دیکھ لیں میڈیسن کا شوہ دیکھ لیں جدید سائنس کا شوہ دیکھ لیں عملی ویڈیوز کا شوہ دیکھ لیں کیا ہمارا کوئی ایسا کنٹیبوشن ہے اس کے اندر دشمن کی مقاریوں اور اس کی چالوں کا دورنا حضر ہوتے ہیں وہ یقیناً دشمن جو کر رہا ہے اسے وہی کر رہا ہے لیکن کیا میں اور آر جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں کیا ہم اگر اپنے گریبان میں جھانک لیں تو کیا ہماری زبانوں کے ساتھ ہمارے معاملات کے ساتھ ہمارے فیصلوں کے ساتھ اس معاشر کے اندر کوئی تعمیری کا دارہ دا ہو رہا ہے یا کوئی نیویڈیوز کا دارہ دا ہو رہا ہے آئی فیلڈ اس کے حوالے سے ہمارا اپنے دوستوں سے یہ تقاضہ ہے اس حوالے سے بحصیت امت مسلمان کے فرد ہونے کے لاتے آپ میں سے خرد فرد کو چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لے اور جو بھی کام اور کچھ دوست آپ کر بھی رہے ہوگی اپنی جس کام کو بھی آپ بہتر انداز سے یقین دکھتے ہیں وہ کرنے ہوں لیکن کیا ہم تو بھی رکھتے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں کیا وہ اس روح جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے اندر جو پرنسپلز لیے گئے تھے اس روح کے مطابق ہے کہ نہیں ہے کہ ہم کچھ پجھا پاٹ بھی طرح کچھ ہم نے اپنے لباس کے لیے اپنی زبانوں کے لیے کچھ ایسی چیزیں ڈاک کر لیے کہ ہم کو بس سمیتا ہے کہ یہی دین ہے میری زبان جھوٹ بولنے سے نہیں رکھتی میرا ہاتھ جو ہے ملابت کرنے سے نہیں رکھتا ظلم و زیادتی کرنے سے نہیں رکھتا میں اپنے روزمرہ کے معاملات کے اندر اپنے روئیوں کے اندر اپنی معاشر کے اندر ایک بہترین انسان جو اللہ پر شکی نہیں رکھتا وہ تو دے رہا ہے وہ چھلکہ نہیں روکے پہنگے گا وہ گن نہیں ڈالے گا وہ اپنے معاشروں کو کچھ دے گئے جائے گا جبکہ کیا میں اگر اپنے جائزہ لوں اور کے بے ایسید افرد کے طور پر کیا میں وہ کر رہا ہوں اگر تو آپ کا زمین اس باتے بھکمی ہے کہ آپ اپنی زندگی اللہ رب الرزت کے آقام اور اللہ کے انبیاء اکرام یا خاتم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بزار رہے ہیں پھر تو جکیناً شرندگی کا سوڈا نہیں ہے لیکن بھرال اس کو جائزہ لینا اس کو ٹھہرنا آج ہم لوگ گئے ہوئے تھے یہاں بزیر آباد آصر بلی صاحب کے ساتھ مولانا زفر لی ہاں پھر ہم تو لڑا ایک برسی کے حوالے سے اب ڈسکس کیا ہوئا تھا کہ آج سے سو سال پہلے یا اسی سال پہلے یا ڈیٹس سال پہلے کون شخصیات آ رہی ہیں کتنے بڑے بڑے نام آج کو کہتو رجعہ اس کی بچہ کیا ہے حکیم سعید ہمارے معاشرے میں مار کیا جاتا ہے وہ کچھ چیز کی علامت ہے سید قاسم لہار نے اتنی علمی کنٹیویشن ادار کرنے والا بندہ چلا جاتا ہے لیکن ناچھلے گانواروں کے لیے ٹیوی پر ٹائم ہوتا ہے لیکن جو ان لوگ ہیں جب جو کریکٹرانے لوگ ہیں جنہوں نے ان معاشروں کے لیے اپنی زندگیاں لگائی ہیں ان کے لیے کیا رہول ہے کیا ہماری سوسائیٹی اس پہلو سے استماعی طور پر چند رو وہ چھوڑ رہے مجموعی طور پر اس کو تقابل تو جو نہیں ہیں کیا اس کو ہماری سوسائیٹی کو اپنا احتساب نہیں کرنا چاہیے کیا ہماری سوسائیٹی کو اس چیز کا جائزہ نہیں رہنا چاہیے کہ جس دین کا مقصد ہی انسانیت کی بلا اس کی بہتری انسانی واشنگی quality of life کے لیے کام کرنا تھا وہ دنیا کے انتر کوئی productive کام دینے کی بجائے ان کا کام اپنی معاشق اندر لڑائیاں کرنی آپ اس کے تقسیم پر تقسیم کرنا کس طرح ہماری پاکسمنٹی نہیں ہیں کس طرح branded قسم کا ہمارا دین منادیا کیا ہے کس طرح پاکس ہیں یہ ایک فلان شیپ ہے یہ فلان شیپ ہے خلیاں دیکھ کے ہم کہیں یہ فلان تنظیم سے تعلق رکھتا ہوگا فلان جماں سے تعلق رکھتا ہوگا کیا یہ مطلوب ہے کیا پوری انبیاء کی تاریخ کے اندر اس طرح کے معاشق تشکیم دی جاتے ہیں کہ تعمیر کے نام کے اوپر تحریک کی کہیں یہ بارک چیزیں کابلے تو جو ہیں بینے لیے بھی آپ کے لیے بھی اور ہم لوگ جب تک اپنے آپ کا جمدار تعلقی کا رہیہ ہے اپنی ایک خاص زندگی اپنے لیے کوئی کے مینڈے کم بند کے اپنے معاشق کے لیے جس طرح گزار رہے ہیں جب تک اس سے ضرر روح کے ہم لوگ جائزہ نہیں لیں گے اور اپنا کنٹیبیوشن سوسائٹی کے لیے نہیں نیسائیڈ کریں گے تب تک کسی تبدیلی کی طوب کو خواہشوں پر بنیاد میں نہیں کیا سکتی صرف خواہشیں کر کے اگر چین آنی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات تم انبیاء علیہ السلام وہ دنیا میں نہ بیٹھتی اور یا عمد یا مسلمہ کے اوپر ختم نبوت کے بعد تو ذمہ دری نہ دی جاتی یہ چیزیں جب عام تو اپنے دوستوں سے کی جاتی ہیں تو وہ ہاں میں یا جیس میں سارا لاتے ہیں لیکن جب عملی معاملات پہ وہ دیکھتے ہیں تو وہ ان کے قدم بڑھیں گے تو وہ کسی اسبیت کو بھیلانے کے لیے کسی خاص شناح پروان چاہانے کے لیے جیسے شجر ممنوعہ ہے کہ وہ فلاں کی ڈاکٹر اسلاح کی بات نہیں سن سکتا میں مولادہ محدودی کی بات نہیں سن سکتا یا فلاں کی میں نہیں کر سکتا تبلیغی دوست ہے شاہد آپ کے اسلامی کے دوست ہے منحاج اکرا کے دوست ہے دیکھیں میر میار حق تو اللہ اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ اپنی زندگی کے روزبارہ معاملت کے لیے کمپیریزن نہیں کرتے ہیں کیا دینی ایسی چیز لے گی جس کے لیے کوئی کمپیریزن نہیں وہ کوئے کے میٹر بن کے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی گا اور ہم نے آنکھیں نہیں کھول نہیں ہیں کیا کمپیریزن نہیں کرنا کہ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں کیا اللہ اور اللہ کے سکتہ دیا وہ راستہ یہی ہے کیا مطلوب یہی ہے کہ جو راستہ انبیاء علیہ السلام نے دیا جس سوالے سے انہیں آج پروام بھی رکھا ہے عامد العالمین قائد انسانیت کیا انسانیت کی بہتری کے لیے انسانیت کو کیسے اوسو حضرت کا جو معاشر لگتے کے بارے کو محبت میں جوڑ دی ہے آپ اس میں اصبیت اس معاشرے سے ختم کرتی گئی کیا ہم اپنے گھروں کا دیا تو بھائی بھائی سے لڑے آپ اس میں پرداش کا طولرنس کا لیول ہمارے معاشرے میں بلکل ختم ہو کر رہے ہیں اور اس کے لیے آئی ڈونڈ لو کہ اس کو کیسے کہ سکتے ہیں ایک واحش ہی ہے نا ہمارے جو نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں ان کے ایشیوز ہی اور ہیں ان کے ایشیوز سوائے اپنی وہ مخصوص اچھائے معاشرہ ہے یا اچھائے وہ اپنے جو انہوں نے کرنی ہے ٹیم اپنی بنانی ہے یا خاص ان کو بردی پہنانی ہے اس کے باہن تو سننے کو تیار نہیں وہ بات کرنے کو تیار نہیں اپنے بات دوستوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کسی آرہی سے کہ آپ لینے تشریفہ ہیں یکی کہے پھر کہہ رہا ہے یو بیلان بیر نبی اکرم سنتیس فرقے سے بیلان کرتے تھے یا صحابہ اکرام جس سے بیلان کرتے کیا وہاں یہ دیوارے دین جو ہم نے کہنے کرنی ہیں آج آج ایک حساس انسان وہ دین سے رسطہ ہو جاتا ہے دین سے دور ہو جاتا ہے صرف انہی باتوں کی ویعہ سے کہ اس کو بجائے دین میں ایک سپیمیلیٹی ملے دین کے اندر اس کو ایک پوزیٹیو لائن ملے اس کو رخ ملے اس کو ایک مقصدیت ملے جس کے تحت آج کا نوجوان جو پیاسا ہے جو بے روخہ ہوا ہوا ہے جس کو یاد وہ اسمیتوں کے چپے میں لگا دیا گیا ہے کہ اسمیتے ہی اس معاشرے کا ایک خاص دائرے بنی ہوئے ان دائروں سے بینی ریکویسٹ ہے آپ تمام اخباب سے اور دوستوں سے کہ آپ جب تک بڑے کھلے ذہن سے یہ چیزیں نہیں سوچیں گے بڑے کھلے دماغ سے جب اپنے آپ کو امت مسلمہ کے فرد ہونے کے ناتے اگر آپ اس چیز کو نہیں گوھر کریں گے تب تک آپ امت مسلمہ کی احیاء کا سوئی ہوں سکتے ہیں اور دوسری با یہ ہے کہ اس وقت جب آپ دیکھتے ہو انٹرنیشنل فینومینا دیکھتے ہو اس تیور آپ دیکھتے ہو تاں تمام قوام عالم پٹھیوں کی کیسے ازادی کرواتے ہیں اس تیور کی لیکن کشمیری میں ازادی نہیں لی جا سکتے سودان کے اندر ازادی کروائے نہ سکتے لیکن ہمارا اس کی وجہ کیا ہے ہم لوگ خود بھی کنسٹیٹو یکسو نہیں ہیں امت مسلمہ نام کا نام لینے کے باوجود ہم نے اتنی دکانیں بنایا رہی ہیں اتنا تقسیم کر دیا امت کو کہ وہ ایک امت کی شکر نظر نہیں آتی ہے برہت ہمارے مقصد مہمان پہنچ گئے ہیں روپیسٹر مسوحیل کرنے مغیسیف ساتھ بہت شامبیت کہتا ہے ہم نے پرولان میں اور شہد سیاہ کورٹ میں اور چونکہ وہ آ چکے ہیں اور آج کے مارے وہ برہت مہمان ہے اس لئے آپ لوگی سے مزارش کروں گا کہ وہ آئے اور آج کے موضوع قائد انسانیت حضرت محمد ساتھ بہت شکریہ احمد ع Bee' رسول اللہ قنیم ساتھ بہت شکریہ رحمان قلیم وما رسول اللہ خرق قطع بجن who وندیگ وندیگ ولکی اکثر ناس اعنی حضرت قرامی قدر میرے ادھائی مشید مسرد وفقر کا مقام ہے کہ میں حضرت رسول اللہ ساتھ اللہ ساتھ قرامی حالے سے اپنی ضرingo اشاہ کو آپ حضرات کے گوشے ہوتا کرنے کے لیے آئے آپ کے درمیان موجود ہیں حضرات اکرامی قدر دنیا میں انسان بہت قسم بھی ہوتے ہیں بعض لوگ شاہوں کی سناحانیہ کرنے والے بعض لوگ وہ کام والا احد داران ان کے قصیدے پڑھنے والے لیکن ان کے مدے مقابل بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس بات کی گفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگر کا بیان کریں حضرات اکرامی قدر میرے لیے انتہائی فخر کی بات ہے کہ میں آن اس حضرتی بہت سفات کا ذکر کر رہا ہوں کہ جن کے تذکرے کے حوالے سہود مالی کائنات اعلان فرماتے ہیں مارا فان اللہ کا ذکرک کہ اے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کے دسکروں کو بلند کر دیا ہے حضرات اکرامی قدر قبل اس کے ایک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگر کے اس مخصوص پہنے کے حوالے سے کہ جس کے حوالے سے آج آپ حضرات نے مجھے اپنے سامنے حاضروں نے کم موقع دیا اس کے حوالے سے تبیران مزارشات کو آپ حضرات میں کوش ادار کروں میں آپ حضرات کے سامنے اس وعدے اور ہدی حقیقت کو ذرا کھول کے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مشاہدے کی دنیا میں آپگرویشن کی دنیا میں اور ایکسپیرینس اور قدرنے کی دنیا میں کسی بھی حسنی کا ذکر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا مقابل نہیں کرسکتا حضرات اکرامی قدر یہ کیسے وعدی حقیقت ہے جس کو دولنے کے لیے جس کو ماتنے کے لیے ہر نسان کو اللہ تعالیٰ بہتا ہے جو پہلے سریم عطا کی ہے سہ سورگنگ عطا کیے ہیں ان کے دریئے اس ودیر یقیقت کا قدیعہ بھی کر سکتا ہے اس کی تحرینی بھی کر سکتا ہے اللہ تبارک وقال اعلان فرماتے ہیں اللہ امنا جللہ ہوا علیہنہ والحسان مشہبہ تئی کہ اللہ انسان کو دیکھنے والی دو آنکھیں بھی ہیں بولنے کے لئے اللہ تبارک وقال اعلان فرماتے ہیں سننے والے کام دیئے ہیں حضرات اکرامی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ گبائی اس کے ہر ذکر سے بلندتر ہونے کا بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے جس کو ہم حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نام سے جانتے ہیں جو دنیا روحانیت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انتہائی شہرت بھی حامل انتہائی بلند مقام کے پرپائے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ان سے نسبت رکھنے والے ان سے تانیوں کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں ایک عرب سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں اگر جبرافیہ کے تقسیم کی جائے تو بات کیوں سمجھ میں آتی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی ایک صریعت مشرق میں رہتی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سپنے نسبت کا ادھار کرنے والوں کی ایک صریعت مغرب میں رہتی ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشرق و مغرب کا یہ جو فرق ہے جہاں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکر کی بلندی کی بات آتی ہے اس کی حقیق قدر کیفیت تو یوں ہے کہ آپ نے اکثر لوگ جو تجارت پیشا ہیں بیزنسلی کا تعلق ہے انہیں یورپ کا صفح کیا ہوگا امریکہ کا صفح کیا ہوگا ایشیا کے بودراز ممالک کے اندر وہ بیزنسلی گھر سے بھی ہوں گے اور جو لوگ نہیں گئے وہ لوگ بھی میڈیا نے اس دور میں جبکہ پوری بھی پوری دنیا بھی تنابے کھینڈی جا چکی ہیں اور دنیا ایک گلوپل ویلیش کی حصیت نے تیار کر چکی ہے آپ اس بات کا اچھی طرح مشارہ کر سکتے ہیں کہ یورپ کے قلب میں چاہے وہ لندن ہو چاہے وہ انگلستان کا کیپٹل لندن ہو چاہے وہ فرانس کا کیپٹل پیرس ہو چاہے وہ ڈنمار کا کیپٹل کوپن ہیگن ہو وہ ممالک جہاں پر رہنے والوں کی اقصریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نشبت کا ادھار کرتی ہے ان ممالک کے اندر بھی کیفیت کیا ہے کہ دن کے اندر پانس وقت ادان ہوتی ہے اور موظم فجر سے لے کر اشارت علیہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بریائی کی اس کے لودیتی شہدت دیتا ہے وعضرت رسول اللہ کی رسالت اللہ کی بھی شہدت دیتا ہے اور حضرت اکرامی قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے نام نامی کے بیان کاری بھی ہے کہ عیسائی سنڈے کے سنڈے چرچ میں جاتے ہیں اور چرچ کے اندر جب وہ جمع ہوتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی صدا بلند نہیں ہوتی بلی گھنٹے کی آباد ہوتی ہے تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام نامی صلیح حضرت رسول اللہ کے نام نامی کا بہار نہ کریں تو دنیا کی ہر کنارے سے ہر دن میں پانچ مرتبہ کا مثلا یہ صدا بلند ہوتی اشداللہ یاہی اللہ تو ساتھ یہ صدا بلند ہوتی اشداللہ محمد رسول اللہ وہ حضرت اکرامی قدر حضرت رسول اللہ صلیح میں یقین نفیع و ذکر ہے اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے آپ کے تذکروں کو عبدالعباد تک کے لیے محفوظ اور حامول فرما دیا ہے اور یہ میں بات سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک پہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس کا ڈسیئر ہے کہ اس کے نبی کے بارے میں آسمان کی بلندیوں صادق ہوا ہے حضرت فضل اللہ حضرت شاہ حضور علیہ السلام کی تھیارہی کے اوپر آپ کے ڈاؤنماس کے اوپر آپ کے ندریات کے اوپر پیٹی سائز کرنے والے لوگ دنیا پر میں موجود ہیں لیکن کوئی آپ کی شخصیت کے تذکروں یا آپ کے فالور کی کسرت یا آپ کے فالور کی آپ کے فالور کی آپ کے سیرت کی بلندی ہے اور اسی نسبت سے جو آپ کے سیرت کی بلندی ہے اس بلندی کا انکار کائنات میں کوئی ہستی کوئی شخص کوئی فلاسفر کوئی سکالر کوئی شائر کوئی ریپورٹر کوئی ایکتر کوئی تہیرہ نگار نہیں کر سکتا حضرت اکرامی قدر چونکہ آج موضو جس کو آج چنا گیا ہے سیرت سٹیڈی سینٹر کنگر آپ حضرت مجھے بات کرنے کا حوکہ اڈائی کیا اس کا تعلق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اس پہلوں کے ساتھ ہے جس کا تعلق انسانوں کی مجھے اکیانت کے ساتھ ہے جو اپنی بات تعلق بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی پیروکار کے تذکرے سے نہیں بلکہ کہتے شخص کی بات سے کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق براہ رات حضور علیہ السلام کے پیروکاروں جسے نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق اس نظریہ کے ساتھ ہے جو آج دنیا کے اندر اسلام کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ برکترے بیگار ہو چکا ہے حضرت رسول اللہ ایک نامی قلب انسانی سو چھتر کی بات ہے نیو یاک کے شہر میں مائیکل ہارڈ یوں کہ ہجبی کا ایک بہت بڑا ماہر تھا اس نے ایک کتاب کو مرتب کرنے کا ارادہ کیا کتاب کا نام دین ہنڈرڈ اس نے چنا جس کا مطلب یہ تھا ان سو لوگوں کے حالات جنگی کو مدبر کیا جائے ان کو جمع کیا جائے جن سو لوگوں نے انسانوں کے تحدیق پہ ان کے تمدل پہ ان کی معاشرت پہ ان کی سوسائیٹی پہ ان کے رہنسین پہ ان کی سیاسیات پہ ان کے افکار پہ ان کی تھیوڑی پر انمیٹ اصلات مطلب کیے حضرت کرامی قدر چونکہ بائیت الہارڈ عیسائی تھا اس نے اس بات کی توقع کی جائے سکتی تھی کہ مغرب کے خاص بسے منظر کے اندر جو وہاں پہ ایک کنٹیپریری سیناری اس دور کے لئے مضبوط تھا وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ڈرمائی کرتا اور حضرت انسان کی ذات کو گلوری فائی کرتا لیکن عبرات اکرامی قدر چونکہ میں یہ بات سمجھتا ہوں نصرہ اللہ نے کلام حمیر میں یہ بات کہی امین نحلی کتاب کیا لئے کتاب میں دیا سے لوگ موجود ہیں میں امانت اور دیانت ہوتی ہے کریڈی بیلیٹی کے اس میار کے پر پورا ادھتے ہیں جس کا رسٹ چاہ سے تقالہ کرتی ہے تو اسے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اعلان فرما گئے امین ہم میں امین تام روضی کن تاری ہوتی ہی اگر آپ حضارنہ بھی ان کے پاس خوالوں اور پورے پورے حضارنے ان کے بانی تفریدہ بھی کوئی جان دے دے گئے اور یہ بھی قرآن مہین تھی مانت اور دیانت ہے کہ اپنے نام ماننے والوں کے بارے میں بھی قرآن کلاب حمید اس حقیقت کا باشدہ فندہ پہلان کرتا ہے کہ اگر سے عیسائی کتاب کا کو فالو نہیں کرتے لیکن دنیا کے ماندار کیوں سے ان کے طبقے سے اونیفجی کو ایکس کٹ دیا جا سکتا اس لیے کئی لوگ جو بلادے یورپ پہ جاتے ہیں وہاں سے پلٹ آتے ہیں انہیں اونیفجی کرتے ہیں انہیں کارو باری دیانت تذیر کرتے ہیں تو عام طور میرے ذہن کے در کلاب حمید کی وہ آئیت مبارک آ جاتی ہے کہہ لے کتاب مقین کے ساتھ تھا چنانچہ مائیکل ہارٹ نے اس وقت دیا کرنا شروع کیا تو اس نے پوری دنیا میں جھانٹی کرنے کے بعد سروے کرنے کے بعد جس شخصیت کو پہلے نمبر کے لئے چنا وہ شخصیت حضرت عیسی کی ذات نہیں بلکہ حضرت رسول اللہ کی نام تک جامی ہے اس پہلے نمبر پر حضرت رسول اللہ کو رکھنے کا ذکر کیا اس لئے افعاد اپنے ہیں لیکن اس کی الابوریشن کا اپنے حدیبان انداز میں کروں گا اس لئے کہ حضرت رسول اللہ کا ایک محب ہوں آپ کی شماع رسالت کا ایک ادنا پروانہ ہوں اور آپ کے غلاموں میں میں مائیکل ہارڈ کی بات کا درمہ کچھ اپنے انداز نہیں کروں گا کہ مائیکل ہارڈ میں الفاظ یہ کہے تھے رسول اللہ پہلے نمبر پہ اس لیے ہیں کہ وہ صرف دین کے امام نہیں بلکہ دنیا کے بھی امام ہیں انہوں نے صرف دینی امام داد کامیابی کو حاصل نہیں کیا بلکہ دنیا بھی امام داد کامیابی کو سمیٹ دیا لیکن میں اس بات کو یوں کہوں گا کہ جب مسلمان مجھ جیسا مسلمان یہ عورت رسول اللہ کاربنا دنام ہے اور آپ کے نقشہ قدم کی بلندی اس کے لیے آف کی بلندی کی حصیت رکھتی ہے میں اس وقت یہ بات بڑا کیوں نہ مانو کیوں میرے زاہر کبھی امام ہر مرے لباس کبھی امام اور مرے ماضی کبھی امام ہر خال کبھی امام اور میں دنیا کبھی امام ہر خوشر کبھی امام اور میں اس کو بڑا کیوں چیز صحب اللہ علیہ وسلم سکنڈو گمی امام حضرات اکرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات قدرو ہوائے ہستی ہیں کہ جن کی زندگی کا حرار سمہا جن کی زندگی کا حرار سمہا اور جن کی زندگی کا حرار لمحہ ہمارے لئے اس وائے کامل کی حصیرتہ ہے اسی لئے بانے کے کائنات نے حضرت رسول اللہ کی سیافت نمہ کے لئے سمر کا اعلان فرما دیا لَقَدْدَانَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ حُسَنَا کائنات کے لوگوں سنو تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہتری میں ہونا ہے حضرات اکرامی قدر اگر کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد کے اعتبار سے اس مقام بھلند کے پر فائد ہیں کہ آپ کی قیابت کا مقابلہ کائنات کا کوئی قائد اس کی قیابت نہیں کر سکتی لیکن تمہیدن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیابت کا ذکر سے قبل حضرت رسول اللہ کی مجموعی شخصیت کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے اپنی محبت کو اور اپنی عقیدت کو اور اپنے اکرام کو آپ حضرات کے گوشت سے قلال کرنا نظروری سمجھتا ہوئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے discount اور مینی رسول اللہ کے بارے francبل اعلان فرماتے ہیں آنا تعالیٰ محمد النبا حضیт رجا جب بلاعinfectی رسول اللہ کہ حضرت رسول اللہ کسی بیٹے کے باپ نہیں ہیں لیکن بیٹے کے باپ ہوتے ہیں بیٹوں کے باپ ہوتے کو وہ قدر نہیں مل سکتی جو حضرت کو قدر ملے حضرت عرامی قدر اللہ نے آپ کے اوپر تاجہ حتم نبوت پر رکھ دیا ہے اور تاجہ حتم نبوت کی برکت سے اللہ نے آپ کو عربی عربوں کی تعداد میں امتیوں کا قائد اور رہنمہ بنا دیا ہے حضرت عرامی قدر جو حتم نبوت کی آخری سدھ ہونے کے ناتے اور نبوت کی ایک پیس لکن ببر ہونے کے ناتے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقامی بلند حاصل ہوا اس کی قیفیت بنی دگاہ پر ہے لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جو ایک ڈائیوورسٹی یا پی نبو یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جو ایک کھامائیریت اور کھامائیں جے بھی بہن stadح مطعیق بدیت فرما دیا تھا حضر آدھے گرامی قدر اس کا بھلاسہ کا کیا جائے تو کوئی یوں بات بنتی ہے کہ دنیا میں باپ تو بہت سے ہیں لیکن کوئی باپ بھی فاطمہ کے بابا کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور بیٹے تو بہت سے ہیں لیکن کوئی بیٹا بھی آمینہ کے لخت جگر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور بھائی تو بہت سے ہیں لیکن کوئی بھائی بھی شیمہ کے بھائیہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور سفر کرنے والے تو بہت سے ہیں لیکن کوئی مسافر بھی شبہ میراج کے مسافر کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور گھڑ سوار تو بہت سے ہیں لیکن کوئی گھڑ سوار بھی براغ کے سوار کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ شبنیاں دینے والے تو بہت سے ہیں لیکن کوئی سبری دینے والا سیدنا بشیر کی عدمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور ڈرانے والے تو بہت سے ہیں لیکن کوئی ڈرانے والا سیدنا نبیر کی عدمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور مہمان نوالی کرنے والے اور آپ کی زیادت کے جام کو پیش کرنے والے تو بہت سے ہیں لیکن کوئی جام پیش کرنے والا ساتھی ایک اوثر کے جام کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور حسانوں کے کام آنے والے اور ان کی سفارت کرنے والے تو بہت سے ہیں لیکن کوئی سفارت کرنے والا شاہِ محشب کی سفارت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور کملی کوٹ اور باسکٹ پہننے والے تو بہت سے ہیں لیکن کسی کملی متصر و مدملی کم لی کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور مقام والے تو بہت سے ہیں لیکن کسی کا مقام بھی برافانہ کا ذکر والے تو مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور باتے کرنے والے تو بہت سے ہیں لیکن کسی کی بات بھی محمر صادق کی بات کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور جنگل لڑنے والے تو بہت سے ہیں لیکن کوئی جنگل لڑنے والا بد روحت کے جرمیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور فاتح تو بہت سے ہیں لیکن کوئی فاتح بھی فاتح بکا کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ تاجر تو بھوست سے ہے لیکن کوئی تاجر بھی بہرین کے حزینہ دار کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور معاہدے کرنے والے تو بھوست سے ہیں لیکن کوئی بھی مساق مدینہ ہی کتابت کرنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اقلیتوں کے ساتھ برطاؤ کرنے والے تو بھوست سے ہیں لیکن کوئی برطاؤ کرنے والا بھی والی لیجازتیت کو مقابلہ نہیں کر سکتا اور جہیروں کے والی تو بہت سے ہیں لیکن کوئی والی بھی والی میں بڑھا کے حضروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا حضراتِ رامی قدر مقام تو بہت کموں کو حاصل ہوا لیکن کسی کو مقام حاصل نہیں ہوا لیکن حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داتِ رامی کو حاصل ہوا اس لیے کسی کہنے والے نے کہا مادتِ دوہور وابا آتی یا بمس نہیں وادکا لاتا فاجس نان نذرالی بدتیں بیر گئیں مگر کاری کمی والے جیسا کوئی نہیں آیا اور جب کمی والے آکا آگے سمر کائلہ میں کر دیا گیا ہم جیسا کائلات کے جو موسرا سکتا ہی نہیں ہے اور کسی اور کہنے والے نے کہا حسن یوسف دمے عیسیٰ جد فیدت آئی آنچے کوپاں ہما دارا دکن ہاتھ آئی آپ یوسف کا حسن لے کے آئے عیسیٰ کا دم لے کے آئے عیسیٰ کا ید لے کے آئے یوں نصوص ہوتا تھا مالکے کائلات سارے نبیوں کے حسائص کو آپ کی ذات میں جمع کر دیا ہے اور کسی اور کہنے والے نے کہا تھا اتر کر حیرہ سے سوے قوم آیا اور ایک نصحہ کی میاں ساتھ لایا بسے خام کو جسے گندر بنایا کھرا اور خوٹا علاق کر دکھایا وہ بلیلی کا کڑکا تھا یاس ہوتے ہادی عرب کی زمین جسے ساری ہلا دی حضرات اکرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ ان کا جتنا بھی دکت دیا جائے اس پیرائے کے اندر جو پیرائے میں نے آپ حضرات کے سامنے کھول دیا ہے اللہ کی قسم ہے آپ کی محبت کا آپ کی عقیدت کا آپ کی حسانات کا آپ کی رحمت کا آپ کی شکتت کا اور آپ کی حسانات کا اللہ کی قسم ہے ادا نہیں ہو سکتا لیکن چونکہ آئے ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ کی صیرت اکرامی تو اس پہلوں کو بدل رکھا جائے جس کا کاریو بلحسوس حضرت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی قیامت کے ساتھ ہے تو حضرات اکرامی قدر کیونکہ یہ بات بلکل بدلی ہے بلکل قطعی ہے حضر کے شمس ہے اور آج کے دن جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں آپ حضرات کے سامنے ان کے پس منظر میں میں ایک بات کو ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ کو غلوری فائی کرنے کے لیے جمع ہوئے اس لیے کہ یقین مانی ہم جتنی بھی تعریف پر ان کی تعریف میں دعفہ نہیں ہو سکتا ہم کو یاد دھیانی کے لیے جمع ہوئے ہیں اپنے دل کے اندر جو ایک جذبات ہیں ان اس کی جو کیفیات ہمارے دل میں موجود ہیں جو ہمارے دماغوں میں آپ حضرت آتے آپ کی ذات دیامی کے حوالے جو ہمارے احساسات ہیں صرف ان کے تبادلے کے لیے آئے یہاں پر جمع ہوئے ہیں وگرنا حقیقی بات میں کسی شاعر کی شاعری کسی حدیب کا قلب کسی حدیب کی حتابت کسی نفر نگار کی نصر کسی بڑے سے بڑے فلسفی کا فلسفہ کسی بڑے سے بڑے صاحبِ قرد اور صاحبِ لسان کو قرر کی تقریر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت کے ساتھ نہ ہم پلہ ہو سکتی ہے نہ اس قدر حضور علیہ السلام کی حقیرت کا حد ورن کا بیان صحیح معنو میں نہ ہو سکتا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیرت پہ بیان کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ یوں اعلان فرماتے ہیں بلکہ دو آیات ہیں دونوں کو میں آپ حضرات کے کوشن ہوتا کہ میں چاہتا ہوں قل یا یحناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ قائنات پہ لوگو حضرت رسول اللہ کسی یہ قبیلے کے لیے نہیں آئے آج کا موہوری حضرت رسول اللہ انسانیت دکائے ہیں حضرت رسول اللہ کسی قبیلے کے لیے نہیں آئے آج سے پہلے جتنے بھی انبی آئے تھے اللہ نے کہا میں نے دو کو بڑا بنا کے بھیجا اپنی قوم کا بڑا بنا کے بھیجا وائلہ آجین آخا کن بھودہ میں نے جنابِ حود کو بڑا بنا کے بھیجا قومی آب کا بڑا بنا کے بھیجا وائلہ سمود آخا کن سالحہ میں نے جنابِ سالحہ کو بڑا بنا کے بھیجا قومی سمود کا بڑا بنا کے بھیجا وائلہ مدین آخا کن شعیبہ میں نے مدین کا بڑا بنا کے بھیجا جنابِ شویر کو بڑا بنا کے بھیجا جنابِ زکریہ جنابِ یاہیہ جنابِ عیسیٰ جنابِ نیاس یہ سارے ہی بڑے تھے لیکن رسول اللہ بڑی اسرائیل تھے بڑی اسرائیل کے بڑے تھے لیکن جب حضور علیہ السلام کی باری آئی اللہ نے اعلان فرما دیا آج وہ آیا ہے جو مکیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا مدنیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا ہیجابیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا عربیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا آج وہ آیا ہے جو مشرق کا بڑا بن کے نہیں آیا مغرب کا بڑا بن کے نہیں آیا شمال کا بڑا بن کے نہیں آیا جلوب کا بڑا بن کے نہیں آیا اتر کا بڑا بن کے نہیں آیا زکن کا بڑا بن کے نہیں آیا پچھم کا بڑا بن کے نہیں آیا پورپ کا بڑا بن کے نہیں آیا آج وہ آیا ہے جو عربیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا عجمیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا کاروں کا بڑا بن کے نہیں آیا گوروں کا بڑا بن کے نہیں آیا سرحوں کا بڑا بن کے نہیں آیا بھوروں کا بڑا بن کے نہیں آیا اپنے بھکت کا بڑا بن کے نہیں آیا بلکہ آنے وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے موقانوں کا بڑا بن کے آیا اور حضرت اکرامی قدر اسی کو فہوم کی بوسری آئے جو اسی کو فہوم کو اپنے اندر سنوئے ہوئے ہے اس کا بیان کروں گا ترجمہ تو میں نے آپ اس رات کے سامنے پہلی آئے ترک دیا ہے اللہ دبارک بطالہ اعجان فرماتے ہیں امار صلی اللہ کا اللہ کا فتل لناسی بشیرم بن نظیرہ بنا کی ناکسر لناسی لا یعنمون کہ اللہ دبارک بطالہ نے آپ کو جمیر سانیت کا پیشوہ بنا دیا لیکن لوگ یہ اقصریت اس بات کوئی نہیں جانتی اہل یورپ نہیں جانتے لندن کے رہنے والے نہیں جانتے دنماغ کے رہنے والے نہیں جانتے سویڈن کے رہنے والے نہیں جانتے امریکہ کے رہنے والے نہیں جانتے لیکن اس سے حقیقت نہیں بدل سکتی حقیقت یہ ہے ومار صلی اللہ کا فتل لناسی بشیرم بن نظیرہ کہ آپ پوری کائنات کے متدہ ہیں آپ پوری کائنات کے پیشوہ ہیں آپ پوری کائنات کے رہنما ہیں انسان مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو انسان شمال میں ہو یا جنوب میں ہو انسان مالی کا ہو یا مستقبل کا ہو وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا مبتاہ ہے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے سبق حاصل کرنے کا مستقع ہے اور اللہ کی قسم انسانیت کو رفت نہیں مل سکتی انسانیت کو روج نہیں مل سکتا سینوں پسک نہیں مل سکتے جگر کو قرار نہیں مل سکتا دنوں کامل نہیں مل سکتا اس وقت تک جب تک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ہے خطلقات استفادہ نہیں کیا جاتا حضرات اکرامی قدر اس زمن میں میں اپنی مقدر کو اپنے دیباچے کو اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لئے حضرت رات کے سامنے کچھ باتوں پڑھنے کے لئے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ میرے اللہ سے دعا ہوگی اللہ تعالیٰ میرے کے لئے ربی سے محمد ہے اللہ اس محمد میں قیامت کے دیبار و طلق اضافہ فرماتا جا اور جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں ہر سینے کو محمد مصطفیٰ سے درماتا چلا جا اس لئے کہ اس سینے میں حضرت رسول اللہ کی محمد نہیں ہوتی وہ سینہ ایمان والا نہیں ہوتا جس سینے میں حضرت رسول اللہ کا پیار نہیں ہوتا اور اس سینے کے محمد کے کائنات کی رحمت نہیں ہوتی حضور نے ایک پر تو احد اعلان فرما دیا تھا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میں اتنا پیار نہیں ہو گئے اتنا کائنات کوئی میں اس کو سب سے زیادہ پیار ہو گئے خلاصہ علام میں نے مفہوم عدیس کا بیان کیا قرآن کی آئیت کے ذریع الفات وجود ہے اللہ نے اعلان فرما دیا حضور سے پیار کم ہے باپ سے پیار زیادہ ہے اگر حضور سے پیار کم ہے بیٹے سے پیار زیادہ ہے اگر حضور سے پیار کم ہے بیوی سے پیار زیادہ ہے اگر حضور سے پیار کم ہے قلعے قبیلے سے پیار زیادہ ہے اگر حضور سے پیار کم ہے دکانوں دکان سے پیار جادا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے پناہوں کے اپنے تمہارے گھروں کے باہر دستک دے رہا ہے حضورات اکرامی قدر حضورت رسول اللہ کی محمد دن کی حقیقت دن کا پیار یہ ہر مسلمان کے ایمان کی بنیاد بھی ہے اور اس کے ایمان کی مراج ہی ہے اور میں آپ حضورات کو یہ بات بتلاوں تو حید کار مطلق کے بعد ایمانیات کی کوئی شام اور ایمانیات کا کوئی کہنے وہ حضورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اکاملہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا حضورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان اکامل کی وہ شرط اعمل ہے جس میں حضر پیدا ہونے کے بعد ایمانیات کے جملہ مداحر جو ہوتے ہیں سارے کے سارے مشکوط بھی ہو جاتے ہیں اور سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ تبارک پر تالہ کی بارے گا سے ان کو رنگ ہر دیا جاتا ہے ان کو مستطرد کر دیا جاتا ہے اس لئے ناکام و نامراد تھا کہ مظاہر تو نمازے پڑھتا ہاں بظاہر تو حضرت رسول اللہ کی اتباع کرتا تھا لیکن چوکرس کے دل میں عبدالر کی محمد کو حضرت نہیں دی اس لئے اللہ تعالیٰ پاکار نے اس کو راندہ درگاہ بنا دی ہے حضرت اقرامی قدر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقرامی کے حوالی سے کس پہلوں کو حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کی گوشت بنار کرنے کے لئے جانا ہوں ملی آئیے درہ اس محبود کے پدرہ دو تختے ہیں حضرت رسول اللہ علیہ قیامت تک پہلا پہلوں 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 اور نمائی آترین امتیادی پہلوں یہ ہے